دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ڈسپوزیبل ہینڈ گلوز بولا جاتا ہے دوستو اس کو سیفٹی ہینڈ گلوز بھی کہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ آپ کو اکثر ہی جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہوگی فور ایگزیم پر کلینیکس لیبز کیمیکل انڈیسٹریز ہوسپیٹر اور بیکریز وغیرہ میں دوستو اس بزنس کو آپ کیسے کر سکتے ہو اس بزنس کو کرنے کے لیے مشین کون سی چاہیے ہوگی کتنے کی ملے گی اور رام کیل کون سا چاہیے ہوگا انشاءاللہ یہ تمام طرح تفسیر آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دیں گے لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ نئے بزنس آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکو چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کی ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ لوگوں کو کلیر کر دیا تھا کہ آج کا بزنس آئیڈیا ڈسپوزیبل ہیڈ گلوز کے حوالے سے ہے دوستو ان کو پولی تین سے تیار کیا جاتا ہے اگر میں انویسمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو دو سے تین لاکھ رپے کی انویسمنٹ آئے گی آپ لوگوں کی اور آپ بات کرتے ہیں کہ دوستو یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی دوستو اس مشین میں دو سے تین کیٹاگریز ہیں یعنی کہ یہ مشین دو سے تین ٹائپز کی ہے نمبر اون آٹومیٹک مشین نمبر ڈو سمی آٹومیٹک مشین اور نمبر تری مینول مشین دوستو اب یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی مشین پرچیز کرنا چاہ رہے ہو اگر تو آپ آٹومیٹک مشین پرچیز کرنا چاہ رہے ہو تو یہ مشین آپ کو تین سے چار لاکھ رپے میں پڑے گی اور اگر آپ سمی آٹومیٹک مشین پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مشین آپ کو ڈیر سے دو لاکھ روپے میں پڑے گی اور اگر مینویل مشین کی بات کریں تو یہ مشین آپ کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک بہ آسانی مل جائے گی دوستو اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی مشین پر چیز کرنا چاہ رہے ہو دوستو ان مشینوں کو آپ پاکستان کے چند چھوٹے بڑے شہروں سے بہ آسانی کھری سکتے ہو دوستو ان مشینوں کو آپ علی بابا سے بھی آن لائن پرچیز کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں رام ٹریل کے حوالے سے کہ دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگ کو رام ٹریل کون سا چاہیے ہوگا اور کہاں سے ملے گا دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو پولی تین کے رولز چاہیے ہوں گے اگر تو آپ پاکستان سے بھی لوگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اردو بزار سے بہ آسانی مل جائیں گے اور اگر آپ یہ آؤٹ آف کنٹری سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی کسی بھی مارکٹ میں جا کر پوچھیں گے تو وہ آپ لوگ کو بتا دیں گے کہ یہ پولی تین کے رولز آپ کو کہاں سے ملیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگ کو جگہ کتنی درکار ہوگی اور لیبر کے طور پر کتنے لڑکے رکھنے پڑیں گے دوستو سب سے پہلے تو کلیر کر دوں کہ اگر تو آپ یہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا سا حال چاہیے ہوگا اور لیبر کے طور پر آپ کو ایک یا دو لڑکوں کی ضرورت پڑے گی دوستو اب بات کرتے ہیں پروڈکشن سپیڈ کے حوالے سے دوستو اس کی پروڈکشن سپیڈ اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایک گھنٹے میں ایک ہزار سے پندرہ سو تک گلوز تیار کرتی ہے دوستو اس مشین کے ذریعے آپ ایک گھنٹے میں پندرہ سو سے دو ہزار گلوز تیار کر سکتے ہو دوستو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس مشین پر آٹھ گھنٹے میں سلسل کام کرتے ہیں تو آپ ایک دن کے کتنے گلوز تیار کر سکتے ہیں دوستو میں نے آپ لوگ کو یہ چیز پہلے ہی کلیر کر دی ہے کہ ان گلوز کی کتنی زیادہ ڈیمان ہے اور کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے دوستو ان گلوز کو نہ صرف پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے دوستو اب آپ لوگ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مشین کو یوز کیسے طریقے سے کرنا ہے دوستو مشین کو اپریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اس مشین میں ڈائیاں لگی ہوتی ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈائیوں کو چینج بھی کر سکتے ہو آپ لوگوں نے رولز کو مشین کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے اور مشین خود با خود گلوز تیار کرتی جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے گلوز کو پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے دوستو مارکٹ میں سیل کرنا تو بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے جو جگہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ان جگہوں پر جا کر آپ لوگوں نے ان گلوز کو سیل کرنا ہے ایک دفعہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیمیکل انڈسٹریز ہوسپیٹل بیکریز وغیرہ اور لیبز وغیرہ میں سیل کرنا ہے دوستو اگر تو آپ کا میار اور کوالٹی اچھی ہوگی تو لوگ باگے باگے دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی پروڈکٹ ہاتھوں ہاتھ سیل ہو جائے کرے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ یہ بزنس نہیں بھی کرنا چاہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں وہاں پر آپ کو بے شمار بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس سیلیکٹ کریں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ مانا اچھا کھاسا کماؤ سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آج کے بزنس کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستو اپنا خیال دکھئے اپنے گھر والوں کا خیال دکھئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی بزنس آئیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ